بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بیمبر شفونڈ بٹے کے ساتھ آپ کو ایک نیا بولیم دیا جا رہا ہے جس کے ریٹ ہوں گے سوپر ہول سے ریٹ تو چلتے ہیں اپنے ڈریسز کی طرف کوالٹی کی بات کریں تو ہنڈر پرچن نوے ستر ہے بلکہ اس میار کا مال آپ کو ابھی تک مارکیٹ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ مال بہت شورٹ ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جب پارسل آپ کو ملے گا تو اندازہ ہو جائے گا جن لوگوں کو اس میار کے یا اس کوالٹی کے سوٹ آگے پہلے پر چیز کر چکے ہیں وہ ریویو دیں کہ ہمارا کس قسم کا مال نکلا ہے ٹھیک ہے جی نوے ستر کی کوالٹی ہے پانچ میٹر کی شرٹ اینڈ راؤزر ہے پانچ میٹر میں کٹنگ ہے جس میں آپ شرٹ اور اس کی شلوار بنائیں گے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے بیمبر شفونڈ بٹا اس کی میں تعرف کچھ یوں کروا ہوں کہ یہ آپ کو اوریجنل برینڈ سے ملتا ہے اگر آپ اوریجنل برینڈ یعنی کہ ماریا بی یا اس لیول کے جو برینڈ پہ آپ سوٹ پر چیز کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ شفونڈ بٹا پر چیز کرتے ہیں شفونڈ بٹے والا سوٹ تو وہ اس میار کا شفونڈ یوز ہوا ہوتا ہے یعنی کہ بیمبر شفونڈ اس کو آپ ان شورٹ پیور کا دو بٹا بھی کہہ سکتے ہیں پیور کا دو بٹا یا بیمبر شفونڈ بٹا جن کو نہیں پتا دیسی زبان میں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پیور کا دو بٹا بھی کہہ جاتا ہے اگر اس کے دو بٹے کی اکیلی بات کی جائے تو تقریبا یہ آٹھ سو نو سو کے قریب اس کا اکیلہ دو بٹا بندتا ہے کیونکہ یہ پیور کا دو بٹا ہے اور دیجیٹل پرینٹ میں سوا دو میٹر کا اس کا دو بٹا ہے پانچ میٹر کی کٹنگ میں شرٹ اور ٹراؤزر سوا دو میٹر میں بیمبر شکون ڈوبٹا مال کا میار نوے ستر ہوگا آپ نے ادھر سے یہ حساب لگا لینا ہے کہ اگر ڈوبٹے کی کوالٹی ہم نے یہ والی یوز کی ہے کہ یعنی کہ نو سور آٹھ نو سور بے کا اس کا اکیلا ڈوبٹا ہی ہے تو اس کے ساتھ جو لون کی کوالٹی یوز کی ہوگی اس کا کیا میار ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ دس ڈیفرنڈ نزائز کا یہ وولیم ہے آپ کی اگر پورا وولیم لینا چاہ رہے ہیں پورے کا پورا وولیم بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں سے دو تین سوٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو دو تین سوٹ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں آرڈر کرنے کا طریقے کار بھی بتاؤں گا پہلے سب سے پہلے آپ کو ورائیٹی کا تعریف کروا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی میئرمنٹ بتا دی گئی ہے اب جونسہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں دس ڈیفرنڈ نزائز کا یہ وولیم ہے اگر آپ پورا وولیم پر چیز کرتے ہیں تو اس کا سوپر ہول سے ریٹ لگے گا تیس سو تیس سو روپے کا ایک سوٹ ہوگا اگر آپ دس سوٹوں کا پورا وولیم پر چیز کریں گے تیس سو ضرب دس تیس ہزار کا وولیم ہو گیا اور اس پہ جو ڈلیوری چارجز ہوں گے دس سوٹوں پہ وہ فائف ہنڈرڈ ہوں گے چونکہ ہمارے سوپر ہول سے ریٹ ہے اوریجنل وولیم ہے صفہ مروہ کا اور بیمبر شپونڈ بٹے کے ساتھ ہے ریٹ کسی صورت میں بھی کسی اوپن چیلنج ہے کہ اس ریٹ پہ یہ والا مال اب کسی کو دستیاب ہی نہیں ہوگا پوری مارکٹ میں اگر کوئی ہول سیل لیول پہ اگر کوئی آن لائن والا بھی مال اس ریٹ پہ منگوانا چاہے تو اس کو نہیں مل رہا تو یہ سوپر ہول سے ریٹ ہے یہ میار ہے کپڑے کا اور انشاءاللہ یہ سوپر ہول سے ریٹ میں آپ کو وولیم ملے گا اچھا اگر آپ اس میں سے دو تین سوٹ پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو دو سو پچاس ڈلیوری چارجز ہوں گے ڈلیوری چارجز کی بات کر رہا تھا کہ میں اس کی ڈلیوری فری آفر نہیں کر سکتا یا میں اس پہ ڈلیوری چارجز کم نہیں رکھ سکتا وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ریٹ ہول سیل ہے ہول سیل کے ریٹ ہے تو ہم ڈلیوری کیسے فری دے سکتے ہیں یا کیسے اس کے جو ان سے وہ سستے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بات سمجھے فری ڈلیوری یا سستی ڈلیوری وہ پروائیڈ کر سکتا ہے جس نے جس کا مارجن زیادہ ہو ظاہر سی بات ہے کسی نے جیب سے تو نہیں نہ دینا ہے یہاں تو اس نے مارجن تھوڑا زیادہ رکھ دینا ہے فری ڈلیوری آفر کر دینا ہے یا پھر جون سے ہے وہ کہلیں کہ اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو ریج میں لے رہا ہے کسی طریقے لیکن یہ نہ تو ریج میں لے کے آئے ہیں فریش مال ہے پانچ میٹر کی کٹنگ شرٹ ایڈ ٹراؤزر اچھا اس میں اگر میں ہاف میٹر کی کٹنگ بھی کم کر دوں گزوں میں کٹنگ لے جاؤ پانچ گز کر دوں تو تقریباً دو ڈیسور پہ ریٹ کا فرق آ جائے گا تو یہ والی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو چیز آشن فیبرکس دکھا رہا ہے وہ اوپن ہی آپ کو بتا کے سیل کرے گا بیمبر شکون ڈوبٹے کے ساتھ وولیم دو تین سوٹ لے رہے ہیں تو ایک سوٹ کی قیمت چوبی سو دو تین سوٹ لینے پر ڈیلیوری چارجز دو سو پچاس پورا وولیم لے رہے ہیں تو ایک سوٹ کی قیمت تئیس سو تئیس سو ضرب دس تئیس ہزار کا وولیم بنے گا ڈیلیوری چارجز دس سوٹوں پہ ہوں گے جی پانچ سو روپے ڈیلیوری چارجز ریٹ کوالٹی ہر اینگل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کوالٹی بھی پرائیسیز بھی ڈیلیوری چارجز بھی ٹھیک ہے جی اب میں آ جاتا ہوں جی آپ یہ اوڈر کیسے کر سکتے ہیں اوڈر آپ کریں گے جی سکرین چھوٹ کلک کر کے اگر تو آپ کو یہ پورے کا پورا وولیم چاہیے تو اس ویڈیو کو ایک سکرین چھوٹ کلک کر لیں یا پھر اس ویڈیو کا لنک کو پک کر کے مجھے ووٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں ساتھ میں مینچن کر دیں ریسیور نیم کونٹیکٹ نمبر ایڈریس ایڈریس پروپر طریقے سے آپ نے سینڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے ایڈریس سمجھا رہا ہے آپ کو اگر سمجھا رہا ہوگا تو زائد سی بات ہے آگے جس کو یہ پارسل جائے گا جو رائیڈر آپ کو ڈیلیور کرنے آئے گا اس کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے تو کائنگی ایڈریس کو کمپلیٹ سینڈ کرنا ہے اور کوشش کر کے کونٹیکٹ نمبر جو ہے نا جو فون نمبر ہے وہ دو دینے ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر ایک سے رابطہ نہ ہو پائے تو دوسرے سے رائیڈر آپ سے رابطہ کر کے بروقت آپ کو ڈیلیوری پروائیڈ کر دے اگر آپ کا ایڈریس کمپلیٹ ہے فون نمبر ایکٹیو ہے تو میرا نہیں خیال کہ دو سے تین دن میں دو سے تین دن بھی لگیں گے ڈیلیوری میں یعنی کہ دو دن کے اندر اندر ڈیلیوری ہو جائے گی اگر کچھ situation ہے out of city area یا کوئی issue چل رہے ہیں تو سکتے ہیں لیکن میں آپ سے کسٹمر سے بات کرتا ہوں تین سے چار دن کے ڈیلیوری کی یعنی کہ اگر آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں تو تین سے چار دن کے اندر اندر آپ کو ڈیلیوری ہو گا اچھا آپ بات کر لیتے ہیں اگر کسی نے دو تین سوٹ لینے ہے تو وہ کیسے آرڈر کرے تو اگر آپ نے دو تین سوٹ لینے ہے تو جو آرٹیکل آپ کو پسند آرہا ہے اس کا آپ سکرین شوٹ کلک کریں گے ویٹس اپ پر سینڈ کریں گے ساتھ میں مکمل ایڈریس کر کے اپنا آرڈر ڈن کروا لیں گے دو تین سوٹ لینے کے بھی آپ کو طریقے کا بتا دیا ہے ڈیلیوری ٹائم ہے تین سے چار دن پیمٹ میتھڑ ہے کیش آن ڈیلیوری یعنی کہ جو بندہ پارسل دینے آئے گا وہ پیمٹ لے کے پیک پارسل لے دے گا اب میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی گیا ہے ہر اینگل سے کوائٹی ہر اینگل سے آرڈر کرنے کا طریقے کا ہر اینگل سے دو تین سوٹ لینے کا بھی طریقے کا ریٹ پرائیسز ڈیلیوری چارجز اب آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھنا سکرین چھوڑ لینے ایڈریس سینڈ کر میں آرڈر ڈن کروانا ہے رمضان مبارک ہے ٹائمیں تھوڑی سی شورٹ ہے اگر آپ اسی باتوں پر لگے رہے ڈیلیوری چارجز کیا ہے پرائیس کیا ہے تو وولیب تو سوڑ لوڈ ہو ہی گئے ہوگا کیونکہ جو ریٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے میں نے ایون یہ بھی بتا دیا پوری مارکٹ میں آپ کو کوئی ریٹ نہیں دے گا اگر کوئی دکاندار بھی اس ریٹ میں مال تیار کروانا چاہے تو اس کے وارے میں بھی یہ بڑی مشکلوں سے آئے گا بلکہ اس کے وارے میں بھی نہیں آئے گا جو سیل ریٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے یعنی کہ اگر کوئی دو تین سوٹ لینے والا ہے اس کی بھی موجھے لگوا دی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اورڈر سیلیکشن کریں جس طرح میں نے بتایا ہے وٹس ایپ پہ سینڈ کریں فوری آپ کو رسپونس ملے گا فوری نہیں بھی ملے گا تو سکرین چھوٹ سینڈ کر کے اڈریس سینڈ کر دینا باقی میرا کام ہے یہ دس سوٹوں کا پورا وولیم ہے لے کارڈ اور اچھی بیک پیکنگ کے ساتھ یہ بیک پیکنگ کی کوالٹی آپ چیک کریں ریپ پر نہیں یوز کر رہے جو آج کل بچت کر رہے ہیں بچت نہیں ہم بالکل نہیں کر رہے نہ پیکنگ میں بچت نہیں ہم نے ٹائم سے پہلے مال تیار کروایا ہے اور یہ ہی جو ہمیں بینیفٹ ہے وہ ہم خود تو لے ہی رہے ساتھ اپنے کسٹمرز کو بھی دے رہے ہیں یہ تئیس ڈیفرنٹ تئیس سوڑے میں آپ کو ملے گا پورا وولیم یہ جو دس سوٹ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تئیس سو زرد دس تئیس ہزار کا وولیم ہو گیا فائی ونڈڈ ڈیلیوری چارجز تئیس ہزار پانسو میں گھر پہنچ کے ساتھ وولیم ڈن ہو جائے گا دو تین سوڑ لینے پہ سوڑی سوڑ کی پرائز ہوگی اور دو سوڑ چارجز ٹلیوری چارجز ہوں گے اگر آپ دو تین سوڑ لے رہے ہیں اب کوئی بات نہیں پوچھنی سکرین چھوڑ لینا اور فٹا فٹ آ جانا ہے آرڈر کے لیے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اگر آپ ٹک ٹک سے آئے ہیں تو آپ سے بھی گزاری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹر سبڈیٹ نیکسٹ آرٹیکل کی آپ کو نیکسٹ وولیم کی آپ کو بزریہ نوٹیفکیشن آئے مجھے آپ کو سپیشلی بتانا نہ پڑے تو انشاءالہ اس طرح کے مزید وولیم کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے اللہ حافظ